بڑھتے بڑھتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک بول چکا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ماذا اللہ کلمہ کفر ادا کیا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب ماذا اللہ کلمہ کفر کی نسبت کی ہے کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف دنڈورہ پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا حاضر ربی ہے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا حاضر ربی تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو کہاوت ہے کہ برطن جب چلکتا ہے تو اس سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر موجود ہو ہم شیعہ نہیں ہم قصر شیعہ ہیں ہم کسی مذہب کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے آل سنت نہ عیسائیوں کے مقدسات کی بیعت بھی کرتے ہیں نہ ہندووں کے مقدسات کی بیعت بھی کرتے ہیں نہ شیعوں کے مقدسات کی بیعت بھی کرتے ہیں نہ شیعوں کے مقدسات کی بیعت بھی کرتے ہیں نہ دیو بنیوں کے مقدسات کی بیعت بھی کرتے ہیں یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے گستاکوں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے ان کے لئے گستاکی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں کتنا بڑا پاگل ہے یہ شخص جیسے نظری نہیں آ رہا کہ ایک شخص وضاعت کر رہا ہے اس کی وضاعت کو سنے بغیر ماں قبل ماں بات کو چھوڑ کر بیچ میں سے اپنے مطلب کی بات کو نکالا اور اس پر اس نے عوامی آل سنت کی آنکھوں میں دھول جنگنے کی نقام کوشش کی ہے یہ اس بولے ڈوگی کی طرح ہو چکا ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا اب اسے ہر طرف سے عوامی آل سنت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی واسحابہی وعلى بیتہی اجمعین رب شرح علیہ صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی الصلاة والسلام علیہ سیدی رسول اللہ وعلى آلہی واسحابہی سیدی حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور صرف رہے قینات احمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گاربار میں حدیع درد السلام عرض کرنے کے بعد معزز مقرم محتشم سامن ناظرین اصحاب محبت مودد حاملین عقید علی سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامن ناظرین جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ حضرت قبل امام جلالی زید شرفہو نے عقید علی سنت کے تحفظ اور دفاع میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک مثالی کردار ہے اور آپ کے اس کردار سے جتنی بھی علی سنت و جماعت کی صفوں میں چھپی ہوئے رف زدہ لوگ تھے وہ بالکل واضح اور آیا ہو چکے ہیں اور تخفیری ٹولے کے سربراہ اور سرغنا عرفان شاہ صاحب کے ایک پالتو مولوی چھپن شپان صاحب جس کو پاکستان میں عرفان شاہ صاحب نے اپنا نمیندہ مقرر کیا جس نے عقید علی سنت سے انعراف کر کے رفضیت کو پوری پوری تقویت دی اور رفضیت کے کیم میں جا کر اس نے جو علی سنت و جماعت کے معتقدات اور مسلمات کو مسخ کرنے کی معذلہ نقام کو شکی ہے ہم آپ لوگوں کی سامنے گاہے بگائے وہ پیش کر رہے ہیں اور آپ حقیقت کو جان بھی رہے ہیں اور ان رف زدہ لوگوں کو آپ پیچان بھی رہے ہیں یہی مولوی چپن چپان اپنے ایک بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک حقیقت ہے کہ برطن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ چلکتا ہے اور وہی کچھ بیراتا ہے کہوت ہے کہ برطن جب چلکتا ہے تو اس سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے جی مولوی چپن چپان صاحب بلکل برطن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ بیراتا ہے اور جناب جو حقیقت پیش کر رہے تھے میں آپ کو وہ حقیقت بھی بتا دیتا ہوں کہ برطن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر سے وہی کچھ بیراتا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر معاذ اللہ کسی دل میں امت کے اقابر کا بغض ہو اور گستاخی ہو تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے گستاخی زہر ہو جاتی ہے یہ بھی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے اور اگر جناب کو یقین نہ آئے اور اس کی اگر کوئی پریکٹیکلی مثال دیکھنا چاہیں تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لیجئے اور اپنے گریبان میں جہاں کر ذرا اپنے اس بیان کو بھی سن لیجئے آپ کو یقین کامل حاصل ہو جائے گا ذرا یہ سماعت فرمائیے کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا آل سنت کا طریقہ نہیں ہے اور ساتھ اپنے اس بیان کو بھی سماعت فرمائیے ہم شیعہ نہیں اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو یہ تیسرا بیان بھی آپ سماعت کر لیں امید ہے کہ آپ کو تشفی ہو جائے گی اور آپ کا اپنا ہی بیان کہ برطن سے وہی کچھ لگتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی پریکٹیکلی مثال اپنے گربان میں جھان کر آپ کو نظر آ جائے گی ہم کسی مذہب کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے آل سنت نہ عیسائیوں کے مقدسات کی بھی عدمی کرتے ہیں نہ ہندووں کے مقدسات کی بھی عدمی کرتے ہیں نہ شیعوں کے مقدسات کی بھی عدمی کرتے ہیں نہ شیعوں کے مقدسات کی بھی عدمی کرتے ہیں نہ دیوبنیوں کے مقدسات کی بھی عدمی کرتے ہیں تو نظر اکرام یہ ہے وہ شخص جو کہ آل سنت وجہمات کی صفوں میں چھپ کر رفضیت کو عام کر رہا ہے کبھی تو یہ صحابہ اکرام آل مردوان کی مقدس نفوس کے لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سٹیفکیٹ دیں تو کبھی کہتا ہے کہ ہم ہی اصل شیعہ ہیں مزید جب اس کے اندر ایرانی ڈالر جوش مارتے ہیں اور رفضیت زیادہ جوش مارتی ہے تو یہ اپنی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم شیعوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتے یعنی اس کے نزدیک وہ ان کا جو گھوڑا نکالنا ہے اور علم وغیرہ یہ سارے چیزیں اس کے نزدیک یہ ان کے مقدسات میں شمار ہوتی ہیں اور یہ جناب اپنے ان کالے کالے بھائیوں کے ان مقدسات بقول اس کے ان کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتا تو بلکل مولوی چھپنچپان صاحب آپ کے اندر جو کچھ ہے آپ نے اس کا اظہار کر دیا اور صحابہ اکرام علم وردوان کی مقدس نفوس کا جو جناب کے اندر بغض اور گستاخی کا ایک ویرس تھا آپ نے اس کا اظہار کیا ہے اور بلکل ٹھیک کہا کہ امت کی اقابر کا بغض اور گستاخی کا ظہور کسی نکسی ذریعہ سے ہو جاتا ہے اور جناب نے کر کے دکھا دیا ہے اور پھر ناظرین اکرام اس نے جو حضرت قبلہ امام جرالی عزید شرفو کی ذات کے لحاظ سے یہ کہا کہ جی آپ نے صحابہ اکرام علم وردوان کی توہین اور گستاخی کا دروازہ کھول دیا ہے اور صحابہ اکرام علم وردوان کے گستاخوں کے لیے آپ نے راہیں ہموار کر دی ہیں یہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے گستاخوں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے ان کے لیے گستاخی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں تو جناب مولوی چھپان چھپان صاحب یہ کام آپ نے کیا ہے صحابہ اکرام علم وردوان کے جن کو رب زلجلال نے قرآن مجید فرقن حمید میں جنتی ہونے کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں تو یہ کام جناب نے کیا ہے کہ صحابہ اکرام علم وردوان کے جو جنتی ہیں بلکہ صحابہ تو صحابہ رہے جو صحابہ اکرام علم وردوان کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہے تو جناب یہ کام آپ نے کیا گستاخوں کی راہیں ہموار آپ نے کی صحابہ اکرام علم وردوان کے گستاخی کے دروازے جناب نے کھولے ہیں اس لیے ذرا اپنے گربار میں جا کر اپنے اس بیان کو دوبارہ سمات کر لینا انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا آل سنت کا طریقہ نہیں ہے اور ہاں تمہارا یہ کہنا کہ صحابی کرام آل مردوان کی گستاخی پر تمہیں توبہ کرنا پڑے گی صحابی یہ رسول کی گستاخی کی ہے تو توبہ کرنا پڑے گی بالکل جو تم نے صحابی کرام آل مردوان کے لحاظ سے معاذ اللہ یہ کہا کہ ہم صحابی کرام آل مردوان کو جنتی نہیں کہہ سکتے اور جو تم نے آل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات سے انحراف کیا اور عقید آل سنت سے بغاوت کی کہ ہم ہی اصل شیعہ ہیں اور پھر کہا کہ ہم شیعوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتے تو ان سارے چیزوں سے تمہیں توبہ کرنا پڑے گی تب تمہاری جان چھوٹے گی ناظرین اکرام اس شخص کا جو ذہنی توازن ہے اس کا اندازہ لگا یہ میں تو اس کو صرف ایک سائکو سمجھ رہا تھا لیکن یہ سائکو سے آگے کوئی درجہ ہے یہ اس پہ فیض ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو ڈوگی بولا ہو جائے اب ظاہر ہے اس سے خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ شخص بولا ہو چکا ہے اور پھر اس کے اندر جو یہودیوں والی ایک جو صفت ہے وہ پائی جا رہی ہے اور پھر اس کا جو طریقہ ہے وہ یہودیوں والا طریقہ ہے کہ گفتگو کا ما قبل ما بات چھوڑ کر بیچ میں سے اپنے مطلب کی بات کو نکالنا اور پھر اس پر واویلا شروع کر دینا اور پر اپوگنڈا کھڑا کر دینا اب حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کے لحاظ سے اس شخص نے جو گفتگو کی ہے ذرا یہ سمات فرمائیے یہ کیا کہہ رہا ہے بڑھتے بڑھتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک بول چکا یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ماذ اللہ کلمہ کفر ادا کیا تھا جی ناظرین کرام آپ نے سمات فرمایا یہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کی ذات کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ کلمہ کفر ادا کیا اور دوسرے مقام پر اس نے کیا کہا ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانے معاذ اللہ کلمہ کفر کی نسبت کی ہے جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس ذات کی طرف انہوں نے کلمہ کفر کی نسبت کی ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ جبکہ حضرت قبل امام جلالی زیدہ شرفو کا وہ بیان کہ جس میں آپ نے یہ سارا ایک پس منظر بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس پر مزید تفسرہ کروں گا ذرا وہ بھی آپ پورا کلپ سماعت فرما لیجئے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس تیس نے بھی غیر جانبدار ہو کر قبل امام جلالی زیدہ شرفو کا یہ کلپ سماعت فرمایا انشاءاللہ اسے سمجھ لگ جائے گی کہ یہ شخص کس قدر خیانت سے کام لے رہا ہے اور اس کے اندر رفز کس قدر رچ بس چکا ہے اور رفضیت کا اس کے اندر کتنا ایک اثر ہو چکا ہے اور جو ایرانی ڈالر ہیں جس پر یہ پل رہا ہے کتنا وہ اس کے اندر جوش مار رہے ہیں کہ اسے سمجھ ہی نہیں لگ پا رہی کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے اور گفتگو کس پس منظر میں کی جا رہی ہے ماز یہ اپنے اس ذاتی اناد اور بغض اور اس عداوت کی آگ میں جل رہا ہے اور پھر اس پر جس طرح کی یہ گفتگو کر رہا ہے وہ بھی آپ نے سمات فرمائی ہے تو یہ آپ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کا وہ کلپ آپ سمات فرمائیے اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اب اس میں یہ بات کہ عام حالات میں ایک چیز جب اس کا ذکر کرنا نامناسب ہو بلکہ کبھی صرف نامناسب نہیں ناجائز بھی ہو لیکن بعض حالات میں وہ کیا بھی جاتا اور جائز بھی ہوتا اس پر میں دو تین دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے دے کر پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں اور یہ جو دلیلیں ہیں صرف اس چیز کی ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے کسی کا جواب دیتے وقت گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے اور وہ لفظ بھی بول دیے جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بولے جاتے اور اس کا مقصد اس مخالف کے رد کا ذکر کرنا ہوتا ہے چونکہ اس نے ایسا اصول بنایا ہوا ہے قب جزاؤ سییاتن سییاتن قرآن میں کہا گیا اب جو سییہ کی جزا ہے وہ سییہ نہیں ہے حسانہ ہے لیکن جوابی طور پر اسے بھی سییہ کہہ دیا گیا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَعَا كَوْكَبَا پھر جب ان پر رات کا اندھیرہ آیا تو ایک تارہ دیکھا قَالَ هَذَا رَبِّي اب ہَذَا کس پر بولا؟ ستارے پر ہَذَا رَبِّي یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں رب تو وحدہ الاشریک اللہ ہے اب ہَذَا رَبِّي قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف دنڈورہ پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا ہَذَا رَبِّي ہے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا ہَذَا رَبِّي تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو اب تمہاری اسطلاح پر اس پر بات کر لیتے ہیں تو اب ترجمہ کیا بنے گا قَالَ حَذَا رَبِّي آلَ حضرت فاضلِ بھریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ میں لکھتے ہیں بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اسے میرا رب ٹھہراتے ہو انڈس طرح کے عربی تفاصیر میں حَذَا رَبِّي عَلَا قَالِكُم یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے حالانکہ عَلَا قَالِكُم قرآن میں نہیں ہے لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ ہے کہ تم ہی یہ کہہ رہے ہو تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں یہ تو غروب ہو گیا تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے تو یہ جو حَذَا رَبِّي جواب دیتے ہوئے کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجائی کو شروع کر دی تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پر اپاگنڈا کرے یہ تو قرآن نے بتایا ہے لیکن یہ لفظ جوابی طور پر بولے گئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریہ پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو تو یہ تو غروب ہو گیا ہے اور رب تو غروب نہیں ہوتا اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خسم مسلمات مخالف کے لحاظے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے کہ حاضر ربی اسے کہیں مخالف کے موقف کو ذکر کرتے ہو اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا یقینا آپ کو تشفی ہو چکی ہوگی لیکن پھر بھی مزید میں اس کی وضاعت کر دینا چاہتا ہوں کہ بلا امام جلال زیدہ شرف ہو بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ کتنا پاگل ہوگا وہ شخص جو قرآن کے خلاف ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دے کہ معاذ اللہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ستارے کو رب مان لیا فرماتے ہیں حاضرہ ربی ہے مگر اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتی ہوئے ان مخالفین کو یہ کہا کہ میرا یہ عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ ستارہ میرا رب ہے تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے چلو اسی پر بات کر لیتے ہیں آپ نے مسلمات خسم اور مسلمات مخالف کے لحاظ سے جواب دیتی ہوئے یہ فرمایا حاضرہ ربی اور پھر جس کا ترجمہ سیدی آل حضرت امامِ آل سنت مجددین امیلت شاہ امام احمد رضا خان فضلِ بریلوی قدیس حصیب العزیز نے کیا کیا قَالَ حَازَ رَبِّ بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو یعنی تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو میں اس ستارے کو اپنا رب نہیں مانتا اب اس شخص کا یہ کہنا کہ حضرتِ قبلِ امام جلالِ زیدہ شرفو نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے یہ کہا ہے کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے کلمہ کفر ادا کیا ہے اور دوسرے مقام پہ اس نے کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی طرف کلمہ کفر کے نسبت کی ہے تو کتنا بڑا خائن ہے یہ شخص اور کتنا بڑا پاگل ہے یہ شخص یہ جیسے نظیر نہیں آ رہا کہ ایک شخص وضاحت کر رہا ہے اور پھر اس کی وضاحت کو سنے بغیر اس نے یہودیوں والا شیوہ اختیار کرتے ہوئے ماں قبل ماں بعد کو چھوڑ کر بیچ میں سے اپنے مطلب کی بات کو نکالا اور اس پر اس نے عوامی علیہ السلام کی آنکھوں میں دھول جنگنے کی نقام کوشش کی ہے یہ اس بولے ڈوگی کی طرح ہو چکا ہے کہ جسے کچھ نظر نہیں آتا اب اسے ہر طرف سے عوامی علیہ السلام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور عوامی علیہ السلام اس سے سوال کر رہے ہیں اب اسے نظر کچھ بھی نہیں آتا تو اس لئے ناظرین کرام حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے عقیقت و نظریات سے بغاوت کی ہے اور رفضیت کو تقویت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہ عقیقت علیہ السلام کا ہمیں تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور اس جیسے جتنے بھی عالی سلام و جماعت کے عقیقت و نظریات سے انحراف کرنے والے اور بغاوت کرنے والے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو نست و نبوت فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ